تو بھائیوں آج کی اس والی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے بلو سٹیکس 5 کے لائٹ ویٹ ویژن کو یوز کرتے ہوئے فری فائر کو اپنے لو اینڈ پی سی میں کیسے پلے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو فری فائر اور فری فائر میکس دونوں کے لیے ہے اب اسی ایک ویڈیو میں ہی میں آپ کو کچھ خود کے ٹولز پر وائٹ کرنے والا ہوں جن کو کہ آپ یوز کر کے نا بلو سٹیکس کے ڈیویلپر اوپشن کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بلو سٹیکس کا جو لیک ہے وہ بلکل ختم کر سکتے ہیں آپ کا جو رینڈرنگ ایشو آتا ہے بلو سٹیکس 5 میں جب آپ لینڈ کرتے ہو آپ کا جو گرافکس ہے وہ رینڈر نہیں ہوتے اس کا بھی ایشو فکس کروانے والا ہوں اسی کے اندر میں آپ کو آئی پیڈ ریزولوشن بھی پروائیڈ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ریزولوشن چینجر بھی دوں گا جس کو آپ اپنے نون روٹ بلو سٹیکس ویجن میں یوز کر سکتے ہو جس سے کہ آپ کا آئی ڈی بھی بیننی ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہم آپ کو بلو سٹیکس کا ریزر بوسٹر دینے والا ہوں جس کو کہ آپ یوز کرتے ہو اپنی پرفارمنس کو بلکل میکس کر سکتے ہو اور بلو سٹیکس کی جو فیچرز ہیں ان سب کو انلوگ کر سکتے ہو ایکسٹر سرویس ڈیسیبل کروں گا ساتھ ساتھ ورچول ریم کیسے بنانی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور اس ویڈیو کے انڈ پر میں آپ کو بلکل کلیر کر دوں گا کہ آپ بلو سٹیکس 5 کو کون سی سپیکس پر کھیل سکتے ہو اور کون سی سپیکس پر نہیں کھیل سکتے وہ آپ نے ضرور دیکھ کے جانا ہے میں نے اپنی طرح سے 100% کوشش کری ہے کہ بلو سٹیکس کو میں آپ کے لو اینڈ پی سی میں چلا دوں کیونکہ یہ ایک ایسا ایمولیٹر ہے جس کو کہ فری فائر میں سینسیویٹی کا کینگ کہا جاتا ہے مطلب اگر آپ نے فری فائر کو ڈھنگ سے کھیلنا ہے بلکل پرو پلیر بن کے کھیلے تو آپ کو بلو سٹیکس ہی ار بندہ ریکومنڈ کرتا ہے تو اس لیے میں اس کی لو اینڈ سیٹنگ بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ کھیل سکو یار ٹھیک ہے تھوڑی وہ چیزیں ہم کم کریں گے ڈکریس کریں گے کچھ شاڈو وغیرہ کو پفومنس آپ کو اچھی ملے گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے سب سے پہلے آپ کو بلو سٹیکس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو کہ ہمارا مین فائل ہے ڈیویلپر اوپشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈیویلپر اوپشن سے ہم لیکو فکس کریں گے رزولوشن سے ہم آئی پیڈ ویو میں کھیلیں گے تاکہ ہمارا گیم بھی تھوڑا نکھر کر رہا ہے اور ہمارے لو اینڈ پی سی میں بھی چل جائے اور اورا ایپ پلیئر سے ہم فری فائر یا فری فائر میکس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے رزول ٹول سے ہم جو ایکسٹر سرویسز ہے اس کو ڈیسیبل کرنے والے ہیں تو ان سب فائز کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا وہاں سے جگہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سب سے پہلے ہمیں بلو سٹیکس کو انسٹالل کرنا ہے رائٹ کلک کر کے ایڈمنسٹیٹر پر لانچ کریں انسٹالل کرنے سے پہلے کسٹمایز کے اوپر کلک کریں اور اس ڈیریکٹری میں انسٹالل کریں جہاں پر آپ کی کم سے کم پانچ جی بی کی سپیس کھالی ہو اور انسٹالل ناؤں کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر ہمارا ایمولیٹر انسٹالل ہو چکا ہے لانچ کے اوپر کلک کریں تو جب جتا کہ یہ لانچ ہوتا ہے ابتہ ہم اس کی سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کا والے اپشن کے اوپر آپ کو چلے جانا ہے آپ نے یہاں پر ونکورٹ سیلیکٹ کرنا ہے ریم کو یہاں پر ونجی بھی سیلیکٹ کر دینا ہے یہ جو میں سیٹنگ بتانے والا ہوں یہ لو اینڈ پی سی یوزز کے لیے ہے ادھر سے آپ نے ہائی پیفورمس سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں سے نیچے جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ان تین اوپشنز کو یہاں پر بند کر دینا ہے ڈیسپلی سیٹنگ میں جانے ہیں یہاں سے سیو کرنے کا ریکوائر کرنا تو ہم یہاں سے سیو اینڈ ریسٹار ناؤ کے اوپر کلک کریں گے ڈیسپلی والے اپشن کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر لو اینڈ پوسیبل والی ریزولوشن سیلیکٹ کرنی ہے ڈی پی اے کو بھی میں یہاں پر بلکل لو اینڈ کر رہا ہوں آپ اپنے ساب سے جون سے ڈی پی اے رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں گرافکس والے اپشن کے اوپر جانا ہے ادھر سے میں اس کو دریک ٹیکس پر چلا رہا ہوں پرفومنس کے اوپر رکھ رہا ہوں اور یہاں پر میں اس کو سوفٹوئئر موڈ کے بڑھ چلا رہا ہوں آپ یہ سیٹنگ کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر جسٹ آپ کو یہاں پر دریک ٹیکس کے اوپر سوچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر اوپن جیل پر دکت دے رہا ہے باگی ساری سیٹنگ آپ کو سیف رکھنی ہے اور یہاں پر اس کو سیف کر دینا ہے پھر سے ریسٹارٹ ناؤں نیچے یہاں پر آپ کو گیم پیڈ کو اپشن مل گا اس کے اندر جائیں اس کو ٹرن آف کر دیں اور یہاں پر پرفومنس والے سیکشن میں جائیں یہاں پر انس کو آپ نے بند کر دینا ہے بلکل ان کو اون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے ڈیکس ٹوک کے اوپر فری فائر یا کوئی بھی گیم کا شورٹکٹ بنانا چاہتے تو اس کو آپ نے اون کر دینا وہ شورٹکٹ بنے گا لیکن میں انس اب کو بند کروں گا اور یہاں سے آپ نے میڈیا کا جو اپشن اس کو بھی انچک کر دینا اس کے بعد یہاں پر ڈیوائز والے سیکشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے اپنے دیس پیسی میں جانا ہے یہاں پر میرے سسٹم میں دو لوکلز انسٹرال ہیں آپ نے میرے سسٹم کی ساری لوکلز چیک کرنی ہے یہاں پر اگر میں لوکل ڈی میں جاؤں اور یہاں پر پروگرام فائل کا اپشن ملے گا یہاں پر آپ نے بی پریس کر کے دیکھ لینا ہے بلو سٹیکس کا فولٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بلو سٹیکس کا فولٹر ہی تن نہیں بنا اب میں اپنی دوسری لوکل میں جاتا ہوں آپ کے لئے میں بتا رہا ہوں مجھے تو پتا ہے کہ میرا لوکل سی میں بنا ہے ڈیٹا کر کے فائل ملے گی اگر آپ کو یہ شو نہیں ہو رہی تو آپ نے ویو والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اپشن کے اندر جانا ہے ویو کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کسی بھی ایڈیٹر میں اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے وینڈو پلس ایف کا بٹن سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے آر او ڈبل ٹی اینڈ ہٹ فائنڈ تو یہ آر روٹنگ آ گیا پھر سے اس کو پریس کرنا ہے یہاں پر آپ ملے گا اینیبل روٹ اکسس آپ نے کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے اون کر لینا ہے اینڈ اس کو یہاں سے کٹ کر کے یہاں سے سیف کر دینا جیسے آپ سیف کریں گے اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کر کے اب اس کی پروپٹیز میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ریڈ اونلی سیلیکٹ کر دینا اپلائے اینڈ اوکے اب نیکسٹ جو سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے جب تک آپ فری فائر نے انسٹال کریں فری فائر کا ڈاللڈ کرنے کا سب سے زیادہ جو بیسٹ میتھرڈ ہے وہ ہے ارورا ایپ سٹور جس کے اندر آپ کو سپیڈ بھی بیٹر ملتی ہے ہماری جو ادر کنٹریز ہیں ان میں جو ہے وہ گوگل پلیسٹور پہ فری فائر نہیں دیکھتا تو اس لئے میں ارورا ایپ کا دے رہا ہوں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اے پی کے والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس ڈریکٹری میں جانا ہے جہاں پر آپ کا فری فائر کا ارورا ایپ سٹور پڑا ہوا ہے میرا ادھر ہے یہاں سے میں اس کو اوپن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے ارورا ایپ سٹور آپ کو دیکھ جائے گا آپ نے اس کو لانچ کر لینے اس کو لانچ کر لینے کے بعد نیکس نیکس کے اوپر کلک کریں اور انونیمس کے اوپر جا کے آپ نے یہاں سے اپنی جو فری فائر اس کو کمپلیٹی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فری فائر اور فری فائر میک زونوں کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ہمارا فری فائر انسٹال ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو لانچ کے اوپر کلک کرنا ہے don't show and یہاں پہ later کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ setting کو enable کریں بٹ میں یہ recommend نہیں کرتے کیونکہ ہم جو next step perform کرنے والے اس کے لیے آپ نے اس کو enable نہیں کرنا ہم free fire کو launch بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں key mapping نہ کرنی پڑے اب یہاں پر جیسے free fire launch ہو یہاں سے بند کر دیں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر اپنے emulator کی setting میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے apps کا آپ نے اس والے section میں چلے جن اور یہاں پر جن جن applications کو میں disable کروا رہا ہوں آپ نے سب کو disable کرنا ہے اگر آپ aurora app store کو بھی نہیں رکھنا چاہتے تو uninstall کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو میں جو آپ کو یہ تین فائز دے رہا ہوں یہ دیکھیں ایک ہے resolution and ایک ہے developer ان دونوں کو آپ نے install کرنا ہے install کرنے کے لیے simple اس کے اوپر click کریں اے پی کے والے option کے اوپر again gen اس directory میں جہاں پر آپ کا یہ پڑا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں developer by tso ان دونوں کو آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے تو یہاں پر میرے جو applications ہیں وہ install ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو developer والے option کے اوپر جانا ہے جیسے آپ click کریں گے یہاں پر access developer option اس کے اوپر click کریں اور یہاں پر آپ بغیر developer option کو show کیے hidden settings سے آپ اس application سے developer option کو access کر سکتے ہو اب یہاں سے آپ نے جتنے بھی transaction effects ہیں ان تینوں effects کو آپ نے یہاں سے بند کرنا ہے یہاں پر آپ نے 4zp u rendering کو ان کر دینا ہے just and یہاں پر 4msa کو بھی ان کر دینا ہے تو جیسے اب یہ setting کر لیں تو آپ نے کرنا ہے اس کو بند کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس application کو uninstall بھی کر سکتے ہیں no problem اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا resolution والا software open کرنا ہے آپ اپنی resolution کوئی بھی یہاں پر adjust کرنا چاہے کر سکیں یہاں پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہاں پر آپ کو ایک resolution دے دوں گا یہ actually میں کرے گے کہ آپ کے pixel کو کم کرے گا اگر pixel کو کم کرے گا تو اگر آپ کے system میں graphic card low والا ہے 512 amb والا تو اس کو rendering کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ easily آپ کے جو graphics سے اس کو render کر لے گا آپ کو جو free fire کے landing کے type جو issue آتا ہے یا پھر جب آپ firing کرتے ہو تو وہ جو aim اٹکتا ہے وہ ساری دیکھتے ہیں اس میں solve ہو جائیں گی تو یہاں پر جو میں resolution بتانے والا ہوں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ایک iPad resolution ہے change والے button کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے آپ change کریں گے یہ میری resolution change ہو چکی ہے میں یہاں پر backspace کا button press کرتا ہوں اس طریقے کی کچھ resolution ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ reset بھی کر سکتا ہے یہ دیکھیں reset option ہے but میں اسی پہ کھیلوں گا آپ نے کرنا ہے کہ اس کو minimize کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو zero zero tools کر کے ایک option ملے گا جس کا link میں کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا right click کر کے extract ہے password ہے اس کا 321 and hit ok یہ ہمارا tool آ چکا ہے تو میں directly اس طریقے سے بھی آپ drag کر کے اس میں paste کر سکتے ہوں تو یہ دیکھیں میرا razor game booster کر کے آ چکا ہے میں اس کو launch کرتا ہوں allow کے اوپر click کروں گا یہ software اور ہمارے ms and touch response کو جو ہوتا ہے اس کو increase کرتا ہے تو اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے and یہاں سے آپ نے جا کے performance والے section کو increase کر دینا ہے and یہاں پر 19 gigahertz so میں ادھر سے بھی اس کو enable کر دیتا ہوں جو میں نے ادھر emulator کی setting بتائی تھی cooler کو بھی on کر لیتا ہوں and یہاں سے آپ کو یہ cleaner کر کے ملے گا آپ نے اس کو on کر لینا ہے تو جیسے آپ دیکھیں اس کو on کریں گے یہاں اس طریقے کچھ آئے گا آپ نے 3 dots پر click کرنا ہے show in talent storage and یہاں پر آپ نے اس پر click کر کے آپ کی جو assource کی device وہ یہاں پر select ہو جائے گی android والے section میں جائیں data والے section میں جائیں and select کر دیں ایک دو دفعہ select کریں گے تو یہ select ہو جائے گا and یہاں پر آپ نے stability کو بھی on کر لینا ہے اس سے ہوگا کہ آپ کو google کا dns لگا کے دے دے گا کہ جس سے آپ کا pink کا بھی کوئی دکت نہیں آنے والا fake ram کے اوپر click کریں یہاں پر جو ہے میرے system میں پہلے ہی virtual ram create ہو رکھی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دو جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو دو options آئیں گے ایک آئے گا 512 mb ایک آئے گا 1gb آپ نے 1gb ram virtual create کر دینی ہے and نیچے آپ کو option ملے گا others کا آپ نے اس کے اوپر جانا ہے یہاں پر select کر دینا ہے یہ main setting ہے جس کی وجہ سے میں نے ریزر بوستر آپ کو install کر رہا ہے auto boost کے اوپر click کرنا ہے blog جو ہے وہ notification کے اوپر click کرنا ہو سکتے ہیں اس چیز آپ کا app ہے وہ بھی stop ہو جائے just اس کو on کر دیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں app stop ہو گیا تو ابھی ہم setting کو وہی سے continue کریں گے یہاں پر آپ نے battery save performance کے اوپر چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں on کر دیتا ہوں on کر دیا ہم اب again ہم back جاتے ہیں ریزر بوستر کے اندر جاتے ہیں reset کے اوپر آپ نے click نہیں کرنا ہے list app کے اوپر یہاں پر آپ کو سارے apps دیکھ جائیں گے لیکن میں یہاں پر free fire کو یہاں سے چلانا آپ کو recommend نہیں کرتا تو simple آپ نے اس کے اوپر جا کے اپنے جو free fire ہے اس کو launch کر لینا تو یہاں پر آپ کو account slogan مل جائیں گے جو بھی آپ login کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا free fire چل چکا ہے اب یہاں پر آپ کو iPad view دیکھنے کے لیے ملے گا ٹھیک ہے اب iPad view سے تھوڑا سا یہ بھی ہم نے جو resolution set کر آئی اس سے آپ کی pixel تھوڑے camera render ہوں گے ٹھیک ہے جس سے آپ کا lag نہیں ہوگا یہاں پر ہم چلتے ہیں اس کی setting میں controls میں چلتے ہیں and custom app کے اوپر click کرتے ہیں کھوڑی سی دکت آپ کو یہاں پر ہونے والی ہے میں یہاں پر open advanced editor کے اوپر click کرتا ہوں وہ یہ ہونے والی ہے کہ یہ جو button ہے آگے پیچھے ہو رکھیں ان کو آپ کو adjust کرنا پڑے گا باقی سب کو زبردست ہے یہاں پر آپ کو num کا option مل گا یہ دیکھیں ادھر ادھر num lock set ہوا گو تو میں mouse lock and unlock کے لیے control کا button use کرتا ہوں تو یہاں پر control button کو select کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ free fire کو کھیل سکتے ہو اپنے low end pc میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں کچھ button آپ کے آگے پیچھے ہیں تو اس کے لئے پر آپ نے attention ہی لینی advanced setting پر جاگے ہیں button کو بس ان کی جگہ پر رکھ دیجئے گا تو وہ button work کریں گے like اس button کو اس کی جگہ پر set کر دیتا ہوں میں دکھانا جاتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو standard رکھا ہوا ہے میں smart پر نہیں کھیل رہا اب اپنی profile بنا سکتے ہیں standard پر جائیں and in button کو adjust کر دیں اب یہاں پر ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو کچھ system requirement بتا دوں گا جو کہ آپ کو چاہیے blue stack 5 کو کھیلنے کے لیے میری setting apply کرنے کے بعد بھی 4gb ram چاہیے intel code to card کا processor چاہیے virtualization technology enable آپ کے سسٹم میں ہونی چاہیے and graphic card آپ کے سسٹم میں minimum 52 ram بھی ہونا چاہیے اس سے کم پہ آپ blue stack 5 کو چلا تو سکتے لیکن free fire نہیں کھیل سکتے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو زور سے سبسکرائب کر لینا تب تک کے لیے خدا حافظ